سر کا اجلاس ہونا تھا اس سے پہلے انہوں نے یہ ٹویٹ داگ دیا تھوڑا ڈیٹر کیا ہے دنیا کو کہ بھائی اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہ دینا وی آر اٹومک پار اور ہم آپ کو بھی اور پاکستان کو بھی متنباہ کرتے ہیں سر انڈینز کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ نائجب نیشنز ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالے اور نائجب نیشنز کو دباؤ ملانے کے لیے دنیا میں دنیا کی کمیونٹی کو دباؤ ملانے کے لیے پاکستان کو دباؤ ملانے کے لیے یہ ایک بہت بھی دینجرس اور پرووکیٹیو سٹیٹمنٹ انڈین ڈیفنس منسٹر نے اور اس کے پاس سبابر کواری سوامی نے بھی کیا ہے مگر یہ سٹیٹمنٹ ہمارے فیور میں بھی جاتا ہے ہمارے فیور میں اسی جاتا ہے کہ یہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا انفیکٹ میں نے کلی یہ سجیست کیا تھا کہ گناچٹ نیشنز کے اجلاس سے پہلے پاکستان کو میسیف موپلیزیشن کرنی چاہیے ہمیں جیپٹر ڈیٹرنیشن بھی کرنی چاہیے ایک تو غیزائل بھی ہم ٹیسٹ پوائیٹ کرتے دنیا کو ہم یہ بتاتے کہ اگر دنیا کی کمیونٹی نے انڈیا پر دباؤ نہیں ڈالا کہ وہ کشمیر میں ہونے والے جینوسائیڈ کو روکے تو پھر پاکستان خود اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور جو کچھ بھی ہوگا پھر خصے میں پوری دنیا اس کی ذمہ دار ہوگی ہماری حقوقت نے تو نہیں کیا لیکن یہ کام آپ انڈیا نے کر دیا اور انفریکٹ صرف یہی نہیں کیا جنہوں نے اپنے تمام پورڈ بیسز ایکٹیویٹ کر دیا اپنی ائر فورس کو ایکٹیویٹ کیا اپنی آم فورسز کو ایکٹیویٹ کیا اور یہ اوبر کانفیڈنٹ ہے اس وقت کہ پاکستان دیفنسیو ہے اس بات کو آپ چھوڑ دیجئے یونیٹی نیشنز میں کیس چلا گیا اور وہاں پہ پاکستان کے موقع کی حمایت ہو گئی کہ اس کو خوائم متحدہ کی قراردادوں کے مقابل ہونا چاہیے یہ پچاس سال کی دور ہے وہ انڈیا کے پاس ٹائم ہے اگلے دو تین ہفتے کہ وہ جو چاہے تباہی مچاتا رہے اسے کوئی نہیں روکے گا اور اس موقع کو انڈیا پوری طرح استعمال کرنا چاہتا ہے یہ تھرٹ جو آتی ہے اور صرف یہ امٹی تھرٹ نہیں ہے اس کے پیچھے ملٹری موبیلائزیشن انڈیا ائر فورس کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا آپ کسی بھی وقت والا کورٹ کی طرح کے بہت بڑے بڑے حملے پاکستان پر دیکھ سکتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ ایسا ہونے جا ہے اگر آپ کو یہ خطرہ ہے اس طرح ہونے جا رہا ہے تو پاکستان کس طرح اس ٹویٹ کو لے کر کیونکہ یہ کوئی نان اوفیشل بندہ نہیں ہے اوفیشل بندہ ہے وزیر تپاہ ہے اس نے اس طرح کا ٹویٹ کیا ہے انٹرنیشنلی کس طرح کھیل سکتا ہے کہ دیکھو بھائی وہ تو اٹامک پورٹ ہوتے ہوئے بام استعمال کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستان کی حکومت خاموش ہے ابھی تک اس کا جواب آ جانا چاہیے اس کے دیفنس منسٹر نے سببان سوامی نے دیا ہے ہمارے دیفنس منسٹر کو ایک سگڑا اگرسیو جواب دینا چاہیے تھا نہیں کہ ہمارے پورن منسٹر یا ہمارا پورن منسٹر ہماری طرف سے سختے کا عالم یہ خاموشی اکنالجمنٹ آف افیق سرنگر کنسیڈر کی جاتی ہے انٹرنیشنل نیریٹیف بیلڈنگ میں دشمن ایک بات کرتا ہے آپ کو موتوڑ جواب دینا ہوتا ہے آپ چپ نہیں رہ سکتے آپ اگر چپ رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی دھمکی کو قبول کر لیا سمائے چائنہ کے کوئی بھی مندوب جو ہے وہ پاکستان کے حق میں کھل کر سامنے نہیں آیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو دھمکیاں مودی کی جانب سے یا اس کے جو قرائے کے لوگ ہیں وزیر دفاع ان کی جانب سے دی جاتی ہیں یہ اثر انداز ہوتی ہے کہیں نہ کہیں عالمی طاقتوں کے اوپر پی فائب کے اوپر جو مہمران ہے پٹیکلر دھمکی جو انہوں نے دی ہے یہ اس کانفیڈنس میں دی ہے کہ سوائے چین کے باقی جتنے ممالک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام پہلے سے ہی انڈیا کے اضطحادی اور انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس اجلاس سے وہ جوتے کی چھوکر پہ رکھتا ہے سیون کے اجلاس کو اور اس کی قراردات کو اور اس کے بیان کو جو کچھ زمین پہ اس نے کرنا ہے وہ کر رہا ہے آپ پرڈکشن کر سکتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوشش کریں گے انویجن کی تو کوئی جنگ حالیہ مستقبل کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان اور انڈیا کے کہ انڈیا کے پاس انڈیفنیٹ ٹائم نہیں ہے اس کو معلوم ہے کہ عالمی دباؤ پریشر آ رہا ہے اس کی اوپر میڈیا کا کہ وہ کشمیر کے اندر صورتحال کو کھولے لہٰذا اس کے پاس جو ٹائم ہے وہ اگلے دو تین ہفتے کا ہے میکسیم اور دو تین ہفتوں کے اندر اندر وہ جو کر سکتا ہے وہ کرے گا اس کے بعد عالمی دباؤ آئے گا اس کی اوپر یہ سرجیکل سرائک ہو سکتے ہیں یا باقاعدہ طریقے کے ساتھ ہمارے شہروں پر حملہ آور ہوں اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر داخل ہو کر علاقوں پر قبضہ کر لیں تاکہ اس کے بعد اگر کوئن اگل سیشنز ہوتی ہیں تو ہم بہت زیادہ ڈیفنسیف پوزیشن میں جلے جائیں گے ہم باقودہ کشمیر پر بات کرنے کے بجائے اپنے علاقے چھڑانے کی بات کریں گے اور اس موقع پر ٹرم پیچ میں آئے گا اس موقع پر ٹرم پیچ میں آئے گا بات کرتی تو پھر میں ایک سوال آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں سیکیورٹی کانسل کے اجلاس سے پہلے ٹرم کی وزیراعظم عمران خان کو ٹیلی فونی گفتگو یعنی بات کرنا ان کا پانچ اوگس سے یہ سارے کا سارا جو مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے کوئی چویٹ نہیں نظر آیا ٹرم کا کوئی بات نہیں ہوئی اس کے بعد آج جب اس مسئلے کے اوپر سیکیورٹی کانسل نے اجلاس کرنا ہے جو امریکہ میں ہے تو وہاں پر ٹرم کا فوراں وزیراعظم پاکستان کو فون کر دینا سر یہ کیا اشارہ دیتا ہے رہکایا جا رہا ہے خسلایا جا رہا ہے بے وقوف بنایا جا رہا ہے ایکزیکلی یہی ٹرم نے آپ کو اس وقت کیا تھا جب ہم امریکہ کے دورے پر گئے سالسی کی پیشکش کی ہم آواہ میں اچھلنے لگے لیکن ٹرم نے یہ نہیں بتایا کہ انڈیا ابھی فوراں تشمیر کو جا کر زم کرنے والا ہے نیکس کرنے والا ہے مل رہا تھا یہ اسرائیل مودی جارکوشتر اور ٹرم کا مل کر پلانگ بنایا ہوا انہوں نے ہمیں بے وقوف بنایا ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ پاکستان کو روک کے رکھیں کہ پاکستان کو جوابی کار روائی نہ کریں جوابی پہلا حملہ انڈیا کی طرف سے آئے گا کیونکہ ہم تو کہہ چکے ہیں کہ ہم جوابی کار ہم کوئی ملٹری آپشن استعمال نہیں کریں گے یہ تو سوٹ کرتا ہے انڈیا کو کیونکہ اب وہ نہ صرف یہ یہ نارمل انڈویشن پہلے کریں گے وہ تو فرسٹ نیوکلل سٹرائک کی بات کر رہے ہیں کارپوڈنس لیول دیکھیں انہوں کا کام بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم پہلے ہی سرنڈر کر چکے ہیں آپ کے پرائیم نیسٹر نے کہہ دیا میں پیسے سے اسنوں کا جنگ کی بات ہی بھی کرتا ہوں بات یہ ہے ہمارا اسلام امن کا دین نہیں ہے ہمارا اسلام عدل کا دین ہے جسٹس کا دین جسٹس ہوتا ہے تو اس سے امن آتا ہے ہمارا اسلام یہ امن نہیں دکھاتا کہ ظلم ہو رہا تو تم امن کی بات کر کے خابوز پیٹ جاؤ جن کا اسلام وہ نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول لے کر آنے اللہ اس کے رسول کا اسلام اقدامی جہاد کرتا ہے ایڈوانس کر کے ہم اٹیک کرتے ہیں ہم نے رومن اپرشن ایمپائرز پہ حملے کیے انہوں نے ہم پہ حملے نہیں کیے مسلمان آرمیز کہیں کہ رومن اپرشن ایمپائرز پہ اٹیک کرنے گئے اتنے بھی حضور کے رضوات ہیں وہ اگریسیف پرو ایکٹیو ایڈوانسنگ جہاد تھے ہم بہر نکل کر گئے تھے تو اس پر حملہ کر دیکھنے گئے یہ کون سا اسلام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم صرف ڈیسنسیف جہاد کرتے ہیں ہمارے گھر میں گل جاؤں کے تو مارے کے اندر جا کے ہم سے بھائی بہنوں کی مطلب نہیں کرتے ہیں